جو آئے جاتے ہیں انٹر یونیورسٹیز سپیچ کمپیٹیشن، انٹر کالچیز سپیچ کمپیٹیشن، انٹر سکولز اور انٹر پرائیویٹ سکولز سپیچ کمپیٹیشن ہمارے جتنے بھی تقریری مقابلے ہیں وہ جمعہ کشمی ریویشن سینٹ کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ساری سپیچز جو ہیں وہ اس سے پہلے جو تقریری مقابلے ہوئے یہاں جو اللہ تکریم قبلہ بھی آپ کو دنوہ کشمی ریویشن سینٹ کے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہوگا اس کے بعد ہمارے تیسرے مکرنے ہیں افاق مسار تشریف لائیں اور ازارے کیا فرمائیں نحمد حور صلی اللہ علیہ وسلم حلق کریم اما بعد فاؤس باللہ حب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاسی خشک درتی سے کیا وعدہ نبانہ ہے بیاسی خشک درتی سے کیا وعدہ نبانہ ہے ہمیں اب سمندر سے کوئی بادر کھین چلانا ہے فقط پہلا نہیں کرنا ابھی تاریخ گلیوں میں ہمیں سوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے ہمارے چنگ جوچز میں کبھی تھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاق تاہو کو اکاہو سیج لڑانا ہے جناب سر میں منانے گرامی انہائی تکابل اترام اساتسائے گرام اور میرے طالب علم ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرہ کا تھا آج کے اس موزز عبان میں میرا موزو اس سوہن ہے مقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پہمالی اور عالمی برادری کا قدار جناب والا ایک آہ اٹھی اور کہہ کہوں میں تفن ہو گئی میری آج کے بعد اس آہ کے نام ایک آنسو چشم نم سے تکا اور زمی گوز ہو گیا میری آج کے کامش اس آنسو کے لام میری آج کے گفتگو تھر پھراتی ہواوں میں ترکتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گھنچتی ہے میری آج کے جسارت ماسوں پچوں کے لاشوں کے نام میری آج کی جنرک بابری مسجد کی قرمت کے نام جس کی ازانیں ہموش ہوئی میرا آج کا چوشہ بردرہ ان ماں کے نام جن کے جگر چاک ہوئے میرا آج کا بسو بغصہ ان حکمرانوں کے نام جو سکو کی میز پر بیٹھ کر کشمیر کا سودہ کرتے ہیں جنابِ بھالا آج کشمیر زہم زہم ہے وہ کشمیر جہاں کبھی بہتے نانوں اور آج شاروں کی آوازیں آیا کرتی تھی آج اور تو کی سسکیوں اور چیہوں کی آوازیں آتی ہیں وہ کشمیر علم و حققت کی جگہ جہاں کبھی تعلیم تقصیم ہوتی تدبر بانٹا جاتا تھا جہاں سوٹیان جنم دیا آج سرکتے ہوئے شوال جنم دے رہے ہیں تو اس پر شاعر نے کیا خوب لکھا سرکیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہے سرکیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہے اور ہر فواروں اگلتے رہے آہواز کے بیچ اپنی پوشاک کی چند جانے پہ غم نہ کر سرسلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ کاش کہ اس حق کو تعبیر کی بلزار کے بیچ جنابِ والا انیس سو سنتالیس کا سرج بھرے سغیر میں آزادی کا سرج پرنکر ترو ہوا مگر کشمیر میں پھر بھی سرج گہن رہا برطانی سامراج کے نام نیہاد اترانو کی چلاکی اور ہندو کی سازش آہر کا رنگ لائی اور کشمیر اکبر پھر بارت کی چھولی مجاکرہ یوں کشمیروں پر قیامت سورہ برپا کر دی گئی جنابِ والا میں یہ بھی جانتا ہوں اس قیامت سے نکلنا ایک گھلن عمل ہے I know it is difficult but I still believe that there is ضدگی impossible in the world جنابِ والا آج کشمیر کی بادی ازادی کے نام سے گوجھ رہی ہے چشموں کا پانی شریفوں کے لہو سے سرکھ ہو چکا ہے جنابِ والا آج بھی کشمیر سرکھتا ہوا سوال بڑھ کر اقوامِ عالم کے ماتھے پر چونک رہا ہے میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں میری زبان بلنے کی سکت کھو بیٹھتی ہے میرا غجوب کمپنے لگتا ہے جب میں اپنے مو بہنوں کی چادروں کو گاسبوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں افسوس آج کوئی عمر نہیں آج کوئی حالت بن بلیت نہیں آج کوئی محمد بن قاسم نہیں جب کشمیریوں کو نمرود کی نصر سے بچا سکی صدر زیمکار آج ہم اپیس کی صدی میں داہل ہو چکے ہیں انسان نے زندگی ہر میدان یا ترقی کر لی ہے ترقی کشمیر پہ بھی ہوئی ہے جی ہاں مگر یہاں ظلم اور جبر کے نینے طریقے ایجاد کیے گے اب یہاں شیلنگ نہیں ہوتی بلکہ بیلٹ کرن استعمال کر کر کشمیریوں کو مکمل طور پر اندھا کر دیا جاتا ہے صدر زیمکار سنتر سال دوسروں پر مدد کی امید لگانے کے بعد لاکھوں افراد شہید کمانے کے بعد ظلم اور صدر کی چکیمت مجھنے کے بعد بیسیت قوم ہمیں اس بات کو سمجھ رہا ہوگا کہ اب ہماری مدد کو کسی نے نہیں آنا جو کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے اقوام مطیعتہ اور مزید نظر رکھنے کے بجائے ہمیں منظم ہونا ہوگا اقوام مطیعتہ کا قبدار محض بڑی طاقتوں کی لڑنی سے زیادہ کچھ نہیں رہا لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قومیں خود ہی اپنی ازادی عزت اور وقاع کی چنگیں لڑا کر دی ہیں آخر میں اشارتی ساتھ اجازت چاہو گا شولہوں پڑھنے کی گزارش نہیں کرتا شولہوں پڑھنے کی گزارش نہیں کرتا سچ مو سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا گرتی ہوئی تیاروں تحمدرد ہو لیکن چڑھتے قومیں سورج کی پرستش نہیں کرتا رہتا ہوں فقیروں کی دواہوں کا تلکار یو شاہوں سے تمنائے خواہش نہیں کرتا دریا میں اتر کر لہروں سے لڑا کرتا ہوں یو ساحل پر کھڑے ہو کر